بسم اللہ الرحمن الرحیم شارک کے ساتھ جو ہے وہ اس کی لڑائی بسکرائب دا اول مین انکانٹر ویڈ دا شارک بسکرائب بریف لی دا اپینس اینڈ اٹیک آف دا شارک اینڈ اول مین یہ سارے کوئیسن ہیں اس طرح آپ کو پوچھ سکتا ہے آپ دیکھ لیں ایک دفعہ جو اول مین کوئیسن کو سوالات کو اس طرح یعنی کہ وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کوئی بھی سوال ان میں سے آپ سے پوچھ لیں تو آپ نے انصر وہی دینا ہے جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں یہ گوھر سے دیکھ لیں اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایکزیمنر نے آپ سے جو ہے وہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں اس کا انصر ان ایکسائٹنگ انسیڈنٹ ایک پرجوش واقعہ دا اپینس نمدار او دا شارک کا انہا نوول نوول میں فارم دا موس ایکسائٹنگ بڑا پرجوش ہے ان تھیلنگ گلچر انسیڈنٹ واقعہ او دا سوری کہانی کا نکتہ تنظر ٹو دا سکسیس کامجابی پر وہ دا اول مین بڑے آزمی کی روخ ہے اچھیو ایٹ اس نے اسے حاصل کیا اپٹر گریل لیبر بہت زیادہ محنت کے بعد دا اول مین ایز اباؤوٹ ٹو گیٹ دا فروڈ فل حاصل ہی کرنے والا تھا اپنی محنت کا بٹ دا شارک لیکن ان شارک نے ڈیمین نقصان پچا دیا اس کی کامیابیوں کو ایڈوان سنگین ایک بات پھر وہ جو ہے بکم بن گیا انلکی بات قسمت اس کی اس کی جدوجہد اگرین دا شار مچھلیوں کے خلاف بڑی خوفناک تھی ہی واد کوئی مکمل طور پر ہیل فلیس بے باس تھا ایک سوچا تھکا ہوا اینڈ بی کمزور تھا وین دا شارک شارج کیم ٹو اٹیک حملے کے لیے ایڈا مالین ایڈا نو ون ایٹ ہی سائیڈ تو گیٹ اینی سپورڈ تو اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے سارا دینے والا نہ تھا اس کی انسیڈنزار کرتا ہے جس کو جو ہے وہ ریڈر مسکوس کرتا ہے سارو ایک دکھ وہ اس پر رہم کرتا ہے ایڈا ٹیڈی علمیہ پار اوڈا آلڈ مین بڑے آدمی کی دا آلڈ مین ہنٹر شکار کہتا ہے دا بیگ مالین بڑی مالین کا آفٹر آسٹرگل کوشش کے بعد اوڈا آلی فارٹی ایٹ اوڈا آلی گھنٹوں کے بعد اسے قتل کر دیتا ہے اس کے اوڈ بھانتا ہے اس کیچ اپنے شکار کو ایڈا آلانگ سائیڈ ایک طرف دا بورڈ کشتی کے اینڈ سیٹ سیل پار ہوم اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے آرائیوال او بیگ میکو شار اب جو ہے وہ شارس آ جاتی ہیں وہ کون کون سی شارس ہیں اب پہلے تو آتی ہے میکو شارس دا آلڈ مین ساہ دیکھا ہے دیکھتا ہے شارس شارس کو کمی ٹو ورز ہی میں شارس سے دا آلڈی شارس آہ پہرامائیڈ شیو ٹیتھ وہ مخروفی دانس رکھتی ہیں جس میکو شارک ہے ٹیتھ آہ یہ ایسے دانس رکھتی تھی لائک کے مین فنگر جیسے کہ انسان کی انگلیاں جیسے کہ ایسے ایسے ٹھیک ہے جب وہ کٹی ہوئی تھی تو تو گیدر لائک لاو پنجوکی طرح بن جاتی دیو بار ایز دو کتیل نمبی تھی ایز آ فنگر جیسے بڑے آدمی کی انگلیاں دا آلڈ مین ہٹ مارتا ہے دا شارس شارس کو انسا دیکھتا ہے اس موز اس کے چہروں کو انسٹینج آئیز اس عجیب آنکھوں کو آدھی شارک آس کٹنگ آف دا میٹ کاٹ لیا گوش کو خروم دا باڈی جسم سے آف دا بگ فش بڑی مشلی کی دا آلڈ مین ہٹ دا برین دماغ کو مارا آف دا شارک شارک کے گز ہارپون اپنے نیزے کے ساتھ دا شارک واز فیٹلی مونڈر شارک ملی دا زخمی ہوگی دیر واز نو لائف آئی آف دا شارک کوئی بھی جو ہے وہ زندگی کے امید نہیں تھی اسی آنکھوں میں دا شارک ٹوک آباورٹ فوٹی پونڈ چالیس پونڈ لے گئی آف دا نیر گوش آف دا دیکھ فش بڑی مچھلی کیا اب ہم چلتے ہیں نیکس آگے دا ٹو شارک پھر دو شارک آ جاتی ہیں ہی سیڑ بروانہ ہوتا ہے پار ٹو ہو دو گھنڈہ ان ریسٹڈ ان دا بیک اور پیچھے اسے میں رام کرتا ہے وہ دا بوڑ کشتی کی ہی سار دیکھتا ہے کہ دو شارک کمیٹو ورز مچھلی جانب آ رہی ہیں وہ کہتا ہے اے ان گوٹ اپ کھڑا ہو جاتا ہے دا اول مین ٹوک لیتا ہے اب دا اور اپنا چپو جو چاکو کے ساتھ باندھ لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شارک کسی طرف آ رہی ہیں دیوار دس ٹیبل وہ گھونسا چاکو اگر انٹو دا سپائنل کوڈیٹ کی ہڈی اخلاف ایک شارک دا شارک نکل گئی اچھا اچھا ایسو مچھلی کا جلد مر جاتی ہے دا ادر شارک دوسری شارک نو دا ادر شار بیگن ٹو شیخ لانا شرکا دیتی دا بوڑ کشتی کو ایٹو ہی واد ایٹنگ وہ خواہ رہی تی دا بگ فش بڑی مچھلی کو دا اولڈ مین تھرس دا نائف چاکو جو ہے وہ گھونسا ہے انٹو ہائیڈ اس کی خال میں ایٹ وانڈر دسمی کر دی ہے ہیز ہینڈ اس کے ہاتھوں کو انڈ شولڈر گندوں کو دا اولڈ مین سٹیبل ہیز لیفٹ آئینڈ وہ گھونسا ہے دا اولڈ مین دا نائف چاکو بھونسا ہے بیٹوین دا سپائنل کورڈ اس کی ڈیل کی ہڈی میں انڈ برین دماغ میں او دا شار شار کے ایٹ آسو ٹوک وان فورت آو بیس میٹ یہ لے جاتی ہے چوتھائی حصہ بڑی مچھلی کا بیفور ہی ڈائیڈ مرنے سے پہلے اینا در شار دوسری شار دین اینا در شار دوسری شار کیم آتی اس کا ناک واد لائی کا شاول بیلچی کی طرح ہوتا ہے وہ کھلے مو کے ساتھ آتی ہے دا اولڈ مین لیفٹ ہیم اٹھ دا فیش وہ چھوڑ دیتا ہے مچھلی کے اوپر اس کو وہ چانکو گوستہ اور چپو کے ساتھ دون انٹو دا شار رین شار کے دماغ کے اندر فائٹ ویڈا شار مچھلی کے ساتھ فائٹ ویڈا شار شار کے ساتھ لڑائی ایٹ میٹ نائٹ آزی راہ دا شار کیم انہا پیگ گول میں آتی ہیں ان اٹیک دا فیش مچھلی پر حملہ کرتی ہیں دا شار سریو دیمسیل اون دا فیش مچھلی پر ٹوٹ پرتی ہیں ہی سٹرک دیم اون دیر ہیڈ ویڈ ہیز کلب ان میں سے ایک کو اپنے ڈڈنے سے مارتا ہے وان اوپ دا شار سیز دا کلب ایک شار لے جاتی ہے ڈڈنڈا اینڈ اٹواز گون وہ چلے جاتی ہے دا اول مین پول دا ٹللر پتوار دستہ کیتا ہے فرم دا روڈر پتوار سے انڈ بیر دا شار اور شار کو مارتا ہے ویڈ اٹ بہت زیادہ اس سے دا شار سٹور اوپ دا پیس اس کے جو اٹوگرگرے کار دیتی ہیں مچھلی کے بڑی یا مچھلی کے آگے دیکھتے ہیں جی بڑا اہم سوال ایک کو یاد کرنا ہے بیٹا دا شار کو چھوڑ دیتا ہے شار کو ایٹ دا فش کے مچھلی کو کھائیں دیر بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا اوپ دا فش مچھلی کا ایکسیپٹ اسکیلٹرن ڈھانچے کے علاوہ ہی تھوڑ آنلی آف سٹیرنگ دا بور اب وہ خیال کرتا ہے کہ اب میں کشتی چلا ہوں اور میں گر جائیں ٹھیک ہے بڑا زبردست جو ہے وہ کہتے ہیں نیت کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی ایمان اللہ اسلام علیکم